حضر اللہم نشیطان رجی بسم اللہ الرحمن رنگ دوستو ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں رسنٹی جو ٹی ٹونٹی میچ ہوا ہے بھی اس کی ہائی لائٹ کے بارے میں جیئے ہیں دوستو پاکستان نے پہلے جو ہے وہ نے ٹوز کو جیت کر افغانستان کو بیٹنگ کی پہلے دعوت دی جس پر جو ہے وہ افغانستانی ٹیم جو ہے وہ بیٹنگ کے لیے میدان میں اتری اور ان کے جو تدائی جو اپنر ہیں انہوں نے کافی زیادہ تھی اس پینٹیس رنج جو ہے وہ بنا لیے لیکن کوئی بکٹ نہ گری تھی اور پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ کافی پریشر میں آگئی تھی لیکن جیسے پھر ہمارے جو ہے وہ سپینرز اور فاس بودر میں ہارس جو ہے اس نے ان کے ایک اپنر کی بکٹ کو گرایا تو فورا جو ہے وہ گیم ساری پاکستان کے ہاتھ میں آگئے پاکستان نے انتہائی کم سکور جو ہے وہ ایک سو تیس پر افغانستانی ٹیم جو ہے وہ اس کو روک لیا جس پر جو ہے وہ بولر نے بہت زیادہ اچھی بولنگ جو ہے اس کا مظاہرہ کیا لیکن دوستو اس کے بار پاکستان کی باری یہی آہ بابر آزم جو ہے وہ کسی بھی میچ میں بھی تک جو ہے وہ چل نہیں سکے پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے انہی کے ساتھ جو ہے وہ فخر زمان ہے وہ بھی کسی میچ میں اچھی جو ہے وہ کارکر بھی نہیں دکھا سکے ایس ایک اوپنر بیٹس مین ونڈون بیٹس مین تو دوستو محمد ازمان جو ہے وہ میشا کی طرح بیٹس آج محمد ازمان جو ہے وہ بھی جو ہے ان کی سپن بولنگ جو ہے وہ ایک جادو ہے جو کہ پوری دنیا اس وقت جو ہے ان کا یہ دو خواہ جو ہے اس کو ماننے پر مجبور ہے اور آج کار ان کے بیٹس مین بھی جو ہے وہ کافی اچھا تریفارم کار رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ افغانستان پہ ایک اور جو ہے وہ بڑی اچھی جو ہے جو میں سمیتا ہوں کہ ملی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو بولنگ کوچ ہے وہ وان آو دا پیس بولنگ کوچ ان دا ورڈ عمر بود پاکستانی فاس بولر جو ٹی ٹوانٹی کے نمبر اپن فاس بولر رہ چکے ہوں ہیں جو نے سالوں ٹی ٹوانٹی کرکٹ پہ راج کیا جو ہے وہ پاکستانی وہ اس وقت افغانستانی ٹیم کے بولنگ کوچ ہیں جو کہ آج ان کا انٹریوی بڑا جو ہے وہ سنسکن خیز انہوں نے بیا تھا انٹریو میں جانے ان سے سوال ہوا کہ آپ جو ہے وہ ہے تو پاکستانی لیکن کوچنگ کر رہے ہیں فرس ٹیم افغانستان کی تو آپ پاکستانی بولر جو ہیں یہ پاکستانی بیٹس ویرن کے خلاب کیسے افغانستانی بولر کو پلاننگ کروا رہے ہیں تیاری کروا رہے ہیں تو اس پر جو ہم غروب مسکرادی انہوں نے کہا کہ زاری بات ہے کہ میں اس وقت جو آپ افغانستان کی نمائندگی کر رہا ہوں تو ہم نے جو ہے وہ پلان اپنے بولر کو دیا ہوا تو دوستو وہ پلان جو ہے وہ میں واقعی میدان میں دیکھنے کو ملا کتنی طب بولنگ جو ہے وہ افغانستان نے کی اور میج جو ہے وہ فائنلی لاسٹ آور تک چلا گیا اور نو اوٹ ہو گئے تھے پاکستان کے اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان دی اینڈ اور گیارہ رنج جو ہے وہ ریکوائیٹ تھے لیکن نسیم شاہ آیا اور دو بولوں پر جو ہے وہ اس نے چھکیے لگا کر افغانستانی ٹیم جو کہ آصف علی کے اوٹ ہونے پر گروہ سے ان کو بازو دکھا رہی تھی اور ان کے جو ہے وہ گالیاں بھی دیں آج افغانستان کے کچھ جو ہے وہ بولرز نے اور افراد نے کافی زیادہ آنکھیں دکھائیں کیونکہ میچ بڑا گرمہ گرمی میں چلا جاتا ہے لازٹ میں بہت زیادہ زور لگا رہی ہوتی ہیں ٹیم میں تو اس وقت جو ہے وہ اس طرح کے مومنٹ جو ہے وہ بن جاتے ہیں لیکن آصف علی نے بہترین جو ہے وہ گراؤن میں دے دیا تھا بلہ لہر آگے کہ میں تمہارے موہ پر مانوں گا اگر جو ہے وہ تم نے اپنی لیمٹس کروس کی کیونکہ جونئر آپ بہت زیادہ جونئر ٹیم ہیں آج آپ لوگ ایک ٹیم بن رہے ہیں آج جو ہے وہ آگے آپ بڑی ٹیموں پر بڑے بیسمن جو ہے ان کے خلاب اور ان سے جو ہے رسپیکٹ سے پیش نہیں آتے تو دوستو اسی طرح نسیم شاہ جو ہے وہ اس نے آکے ان کا گرور جو ہے وہ خواب ملا دیا اور پاکستان کو ایک بڑی فتح جو ہے وہ آج ملی ہے جس پر جو ہے وہ ٹیم پاکستان اور پاکستانی قوم جو ہے اس کو مبارک بات دیتے ہیں جو ہے وہ اسی جیت کے ساتھ جو ہے وہ فائنل میں پہنچ چکا ہے پاکستان اور سیدھی لنکا جو ہے ان کے درمیان میں فائنل کھیلا جائے گا تو دوستو آپ سب بھی بات ہی جائے گا پاکستان یا وہ اسیئے کب جیتے پر اس طرح آگی جو ہے ٹی ونٹی ورٹ کا پار ہے اس میں بھی جو ہے اس کو بھی فتح کرنے کی کوشش کریں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتیا جدبے کے ساتھ اپنا کیا رکھیے گا اللہ حافظ